اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی ویڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کوئی چائنہ کا موبائل ہو جو آن نہ ہو رہا ہو تو اس کو آپ نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے اس کو کھولنا بھی نہیں پڑے گا یہ ہم نے ایک موبائل تقریبا ڈبا پیہ کی سمجھ لیں کیونکہ ایک دن استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد یہ بند ہو گیا تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے میٹر سے وولٹیج پہ رکھ لینا ہے کم سے کم وولٹیج پہ کیونکہ بیٹری ہماری موبائل کی کم وولٹیج کی ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانچ سے زیادہ جتنے بھی آپ کے میٹر کے اوپر وولٹیج آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کا بائیومیٹر سیٹ کر لینا ہے اور پہلے آپ نے بیٹری کو چیک کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ بیٹری چیک کرنی ہے تو آپ اس کا پلس اور مائنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ مائنس اس طرف آ گیا اور یہ پلس آ گیا تو اب یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وولٹیج پورے تقریبا آ رہے ہیں کیونکہ 3.7 وولٹیج اباب 4.2 تک بیٹری اگر چارج ہو تو 4.2 تک آتے ہیں اور اگر چارج نہ ہو تو 3.7 یا اس سے کم آتے ہیں تو یہ ایک میرے بعد بیٹری چارجنگ بڑی ہوئی ہے اس کو بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج ہے اور اس کے 4.2 وولٹیج آ رہے ہیں تو اس کو چارجنگ پہ لگائیں تو یہ چارج بھی نہیں ہو رہا یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلنگ کر رہا ہے چارج نہیں ہو رہا بلنگ کر رہا ہے یعنی کہ کیوں موبائل آتا ہے چارجنگ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ اس طرح کر رہا ہے بلنگ شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چارجنگ بھی نہیں کرے گا تو اب میں اس میں دوسری ایک بیٹری آپ کو ڈال کے چیک کرواتا ہوں یعنی کہ اس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ موبائل آن ہو رہا ہے اگر تو موبائل آن ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ بیٹری اس کی خراب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ موبائل آن ہو گیا ہے مکمل آن کر کے دیکھ لیتے ہیں جی مکمل آن ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے موبائل ٹھیک ہے تو اس بیٹری میں کوئی فالٹ ہے اور اس بیٹری کو کس طرح ریپیر کرنا ہے یہی بیٹری زیادہ در جو چائنیز موبائل ہوتے ہیں ان کی بیٹریوں جو ہیں ان کا یہ اوپر والا جو کور ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے تو میں آپ کو اس کا کور بھی اتار کے دکھا دیتا ہوں کسی ٹیوزر سے یا آپ نے کسی ہارڈ چیز سے اتار لینا اس طرح کر کے تو دوستو ابھی آپ دیکھتے ہیں اس کا کور میں نے اتار دیا ہے اور اب یہاں پہ یہ پلس تو آپ کو نظر آ رہا ہے پلس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ڈائریکٹلی لگا ہو ہے اس میں کوئی اس کے نیچے بورڈ میں آئی سی یا کوئی کپیسٹر ریزسٹنس وغیرہ نہیں لگی ہوگی اور مائنس چونکہ یہاں سے یہاں تک کافی لمبا ہے تو اس کی یہاں پہ اندر انہوں نے کچھ کمپوننٹس لگائے ہوں گے جن کی وجہ سے یہاں سے یہاں تک والٹیج پرپر پورے نہیں آ رہے حالانکہ یہ بیٹری چارج ہے آپ کو اس نے والٹیج بھی میں نے آپ کو جیسے کہ شو کروائے تھے 3.7 آ رہے تھے حالانکہ 4.2 یعنی کہ 4.2 آنے چاہیے تھے فل بیٹری کے اوپر تو یہ 3.7 ہی شو کر رہا ہے اس کو جتنا بھی فل کرنے یہ 3.7 ہی شو کرتا ہے تو ایک دفعہ میں یہاں پہ بھی چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی اتنے والٹیج آ رہے ہیں تو پلس اور مائنس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ اس طرف اس کی پلس ہے لیف سائیڈ بھی اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 4.0 والٹیج آ رہے ہیں میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے پوائنٹ یہاں پہ لگائے ہیں اور یہ والٹیج آ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ ایک جمپر وائر لگا کے تو جمپر کر دیں گے یہ میں نے ایک طرف سے جمپر وائر لگا دی ہے اور دوسری طرف آپ نے جہاں پہ اس کا پوائنٹ ہوتا ہے بیٹری کا جو ٹرمینل کے ساتھ بیٹری کنیکٹر موبائل ہوتا ہے اس کی اوپر لگنا ہوتا ہے وہ آپ نے کسی سائیڈ پہ کونے میں لگانا ہے تاکہ سامنے شو نہ ہو تو اگر شو ہوگا تو پھر اچھا نہیں لگے گا میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خوبصورتی سے کام کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑا سائیڈ پہ کونے پہ جمپر کر دیا ہے تو اس کا کور لگانے سے پہلے میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کہ موبائل اس پر آن ہو رہا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل آن ہو چکا ہے تو یہ جمپر ہمارا ورک کر گئے اگر دوستو آپ کا بھی موبائل میں یہ پروپلم سیم آ رہا ہے یا بیٹری کا کوئی فالٹ آ رہا ہے تو پہلے آپ بیٹری رپیر کرنے کی کوشش کر کے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات